وزیراعظم عمران خان نے وفاقی کابینہ عراقین کی کارکردگی کا جائزہ مکمل کر لیا ذرائع کے مطابق وزیراعظم کچھ وزیراعظم کی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہے آپ کو بتائیں وزیراعظم عمران خان نے وفاقی کابینہ کی عراقین کی کارکردگی کا جائزہ مکمل کر لیا ہے اسی بارے میں مزید افصالات ہم جانیں گے بشیر چودری ہمارے ساتھ موجود ہیں بشیر کارکردگی کا جائزہ تو لیا گیا اب مزید کیا اقدامات متوقع ہیں وزیراعظم کی جانب سے کل وزیراعظم عمران خان نے وفاقی کابینہ کی کارکردگی کا جائزہ مکمل کر لیا ہے اور وزیراعظم کچھ وزراء کی کارکردگی سے مطمئن بھی نہیں ہے لیکن فوری طور پر کابینہ میں رد و بدل کی بجائے وزیراعظم نے جون تک کا وقت تمام وزراء کو دیا ہے اور ہدایت کی ہے کہ وہ اپنی کارکردگی کو بہتر بنائے جون میں دوبارہ جو ہے وہ کارکردگی کا ریویو کیا جائے گا تمام وفاقی وزراء جو ہے وہ اپنی اپنی وزارت کی کارکردگی پر بریفین دیں گے وزیراعظم کی گائیڈ لائنز کی روشنی میں جو میئرز لیے جانے تھے جس طرح آغاز میں حکومت نے سب سے پہلا اقدام جو لیا تھا وہ سادگی مہم کو پروموٹ کرنا تھا اور پھر قومی خزانے میں رکوم جو ہے وہ واپس لانے کے حوالے سے اقدام تھے اسی طرح کے مزید اقدام بھی وزیراعظم نے تجویز کیے ہیں اور ان اقدامات کو سامنے رکھتے ہوئے وزراء کی کارکردگی کو جانچا جائے گا پیرامیٹرز جو ہیں وہ کارکردگی کے سامنے رکھے گئے ہیں جن کی بنیاد پر جون میں ریویو ہوگا اور اس کے بعد وزیراعظم جو ہے وہ کابینہ میں رد و بدل کر سکتے ہیں اور ہمارے ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ وزیراعظم جون میں کچھ نئے چہروں کو کابینہ میں شامل کر سکتے ہیں ملے گی ان کو جون میں کابینہ کا حصہ بنایا جا سکتا ہے اور موجودہ کابینہ کے کچھ وزراء ان کو کابینہ سے نکالا بھی جا سکتا ہے چھیک ہے جون تک کا وقت دیا گیا ہے وزراء کو بہت شکریہ بشیر چونتری اپڈیٹ کر رہے تھے اور چیئرمین بیپلز پارٹی بلاول بھٹو قومی اسملی کی قائمہ کمیٹی برا انسانی حقوق کے چیئرمین منتخب ہو گئے میڈیا سے گفتو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا انسانی حقوق کمیٹی انسانی حقوق کے بنیاد ہے وہ چیئرمین منتخب کرنے پر کمیٹی کے عراقین کے شکر گزار ہے پرائیوٹ کہ یہ اہم عوضہ یا اہم رسپونسیبیلیٹی مجھے ملا ہے جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی پارلمان میں یہ کنگ رہتی ہے ہم پارلمان اور اس کمیٹی سسٹل کو سٹرنگتن کرنا چاہیے ہیں ویسے زیادہ ہو پارٹی کے چیئرمن جو اپنے ہیں کمیٹی چیئرمنشپس نہیں رہتی ہیں شہید بیدے نے کی اس کو پیسیڈن کو دور کے پارن رلیشنس کیمیٹی کی چینن سے لی تھی اپنے ملک کی رہنمائی کرنے کے لیے ایم برشویز انہوں سٹل کو سٹرنگتن کرنے کے لیے میں نے حیمان رائیتز کے مسی اس لیے چھنا تھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ حیمان رائیتز اور انسانی حقوق چاہیے ہیں کہ حیمان رائیتز اور انسانی حقوق چاہیے ہیں that is the foundation stone of democracy حیمان رائیتز کیمیٹی کو ہر ہیومن رائنس کا ایشیو کو دیکھیں گے اور ہیومن رائنس کا ایک ایشیو ہے پاکستان میں ایک ایپورٹنٹ ایشیو ہے وہ یہ میسنگ پرسنس کا ایشیو ہے مسلم لیگ نون کی پارلمانی پارٹی کے اجلاس میں سابق وزیراعظم میاں نواز شریف کی صحت سے متعلق قرارداد منظور کر لی گئی قرارداد نے کہا گیا ہے کہ میاں نواز شریف کی صحت پر سیاست کرنا ناقابل مضمت ہے اور یہ اقدام حکومت کی بدنیتی کو ظاہر کرتا ہے علاج میں غفلت کے نتیجے میں میاں نواز شریف کو کوئی نقصان پہنچا تو اس کے ذمہ دار وزیراعظم اور پنجاب حکومت ہوں گے اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں مسلم لیگ نون کی پارلمانی پارٹی کے اجلاس میں سابق وزیراعظم میاں نواز شریف کی صحت سے متعلق قرارداد منظور کی گئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ میاں نواز شریف کی صحت پر سیاست کرنا قابل مضمت ہے اور یہ اقدام حکومت کی بدنیتی کو ظاہر کرتا ہے قرارداد میں مزید کہا گیا کہ علاج میں غفلت کے نتیجے میں میاں نواز شریف کو کوئی نقصان پہنچا تو اس کے ذمہ دار وزیراعظم اور پنجاب حکومت ہوں گے لاہور میں جامعہ نائمیہ میں سات روزہ پیغام پاکستان آگاہیم کا انعقاد کیا گیا جس کی اختتامی تقریب سے خطاب کرتے ناظر اعلیٰ اور ممبر اسلامی نظریاتی کاؤنسل علامہ راگب حسین نائمی کا کہنا تھا کہ دین اسلام کی تعلیمات تقریب انسانی پر مبنی ہے معاشرے میں ام کے قیام کے لیے مکالمہ کی کلچر کو فروغ دیا جائے اسلامی ریاست میں تمام اقلیتوں کے جانمال اور بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ مسلمانوں کی اہم ذمہ داری ہے انتہا پسندی سیاسی بنیادوں پر ہو یا مذہبی رویوں پر دونوں صورتوں میں انسانیت کے لیے زہرے قاتل ہے شہید بنظیر بھٹو یونیورسٹری کے طلبانے بلوچی ثقافت دن انتہائی جوش و خروش سے منایا طلبانے دھول اور شہنائی پر سکافتی بلوچی رقص پیش کیا پھر آزم عمران خان نے وفاقی کابینہ عراقین کی کارکردیگی کا جائزہ مکمل کر لیا ذرائع کے مطابق وزیر آزم کچھ وزیرا کی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہیں آپ کو بتائیں وزیر آزم عمران خان نے وفاقی کابینہ کی عراقین کی کارکردگی کا جائزہ مکمل کر لیا ہے اسی بارے میں مزید افصالات ہم جانیں گے بشیر چودری ہمارے ساتھ موجود ہیں بشیر کارکردگی کا جائزہ تو لیا گیا اب مزید کیا اقدامات متوقع ہیں وزیر آزم کی جانب سے کل وزیر آزم عمران خان نے وفاقی کابینہ کی کارکردگی کا جائزہ مکمل کر لیا ہے اور وزیر آزم کچھ وزیرا کی کارکردگی سے مطمئن بھی نہیں ہے لیکن فوری طور پر کابینہ میں رد و بدل کی بجائے وزیر آزم نے جون تک کا وقت تمام وزیرا کو دیا ہے اور ہدایت کی ہے کہ وہ اپنی کارکردگی کو بہتر بنائے جون میں دوبارہ جو ہے وہ کارکردگی کا ریویو کیا جائے گا تمام وفاقی وزیرا جو ہے وہ اپنی اپنی وزارت کی کارکردگی پر بریفین دیں گے وزیر آزم کی گائیڈ لائنز کی روشنی میں جو میئرز لیے جانے تھے جس طرح آغاز میں حکومت نے سب سے پہلا اقدام جو لیا تھا وہ سادگی مہم کو پروموٹ کرنا تھا اور پھر قومی خزانے میں رکوم جو ہے وہ واپس لانے کے حوالے سے اور اقدام تھے اسی طرح کے مزید اقدام بھی وزیراعظم نے تجویز کیے ہیں اور ان اقدامات کو سامنے رکھتے ہوئے وزراء کی کارکردگی کو جانچا جائے گا پیرامیٹرز جو ہیں وہ کارکردگی کے سامنے رکھے گئے ہیں جن کی بنیاد پر جون میں ریویو ہوگا اور اس کے بعد وزیراعظم جو ہے وہ کابینہ میں رد و بدل کر سکتے ہیں اور ہمارے ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ وزیراعظم جون میں کچھ نئے چہروں کو کابینہ میں شامل کر سکتے ہیں ملے گی ان کو جون میں کابینہ کا حصہ بنایا جا سکتا ہے اور موجودہ کابینہ کے کچھ وزراء ان کو کابینہ سے نکالا بھی جا سکتا ہے چھیک ہے جون تک کا وقت دیا گیا ہے وزراء کو بہت شکریہ بشیر چودری اپڈیٹ کر رہے تھے اور چیئرمین بیپلز پارٹی بلاول بھٹو قومی اسملی کی قائمہ کمیٹی برا انسانی حقوق کے چیئرمین منتخب ہو گئے میڈیا سے گفتو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا انسانی حقوق کمیٹی انسانی حقوق کے بنیاد ہے وہ چیئرمین منتخب کرنے پر کمیٹی کے عراقین کے شکر گزار ہے پرائیوٹ کہ یہ اہم عوضہ یا اہم رسپونسیبیلیٹی مجھے ملا ہے جیسے کہ ہم چانتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی پارلمان میں یہ کنگ رکھتی ہے ہم پارلمان اور اس کمیٹی سسٹل کو سٹرنگتن کرنا چاہیے ویسے زیادہ ہو پارٹی کے چیئرمن جو اپنے ہیں کمیٹی چیئرمنشپس نہیں نہیں شہید بیدے نے کی اس کو ترزل کو دور کر پارن رلیشنس کینٹی کی چینن سے لی تھی اپنے ملک کی رہنمائیں کرنے کے لیے even though she was in opposition میں نے ہیومن رائیتز کے مسی اس لیے چھنا تھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہیومن رائیتز اور انسانی حقوق چاہے ہیں that is the foundation stone of democracy ہیومن رائیتز کینٹی ہر ہیومن رائیتز کا اشیر دیکھیں گے مسلم لگ نون کی پارلوانی پارٹی کے اجلاس میں سابق وزیراعظم میاں نواز شریف کی صحت سے متعلق قرارداد منظور کر لی گئی قرارداد نے کہا گیا ہے کہ میاں نواز شریف کی صحت پر سیاست کرنا ناقابل مضمت ہے اور یہ اقدام حکومت کی بدنیتی کو ظاہر کرتا ہے علاج میں غفلت کے نتیجے میں میاں نواز شریف کو کوئی نقصان پہنچا تو اس کے ذمہ دار وزیراعظم اور پنجاب حکومت ہوں گے اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں مسلمی قنون کی پارلوانی پارٹی کے اجلاس میں سابق وزیراعظم میاں نواز شریف کی صحت سے متعلق قرارداد منظور کی گئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ میاں نواز شریف کی صحت پر سیاست کرنا قابل مضمت ہے اور یہ اقدام حکومت کی بدنیتی کو ظاہر کرتا ہے قرارداد میں مزید کہا گیا کہ علاج میں غفلت کے نتیجے میں میاں نواز شریف کو کوئی نقصان پہنچا تو اس کے ذمہ دار وزیراعظم اور پنجاب حکومت ہوں گے لاہور میں جامعہ نائمیہ میں سات روزہ پیغام پاکستان آگاہیم کا انعقاد کیا گیا جس کی اختتامی تقریب سے خطاب کرتے ناظر اعلیٰ اور ممبر اسلامی نظریاتی کاؤنسل علامہ راگب حسین نائمی کا کہنا تھا کہ دین اسلام کی تعلیمات تقریب انسانی پر مبنی ہے معاشرے میں ام کے قیام کے لیے مکالمہ کی کلچر کو فروغ دیا جائے اسلامی ریاست میں تمام اقلیتوں کے جانمال اور بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ مسلمانوں کی اہم ذمہ داری ہے انتہا پسندی سیاسی بنیادوں پر ہو یا مذہبی رویوں پر دونوں صورتوں میں انسانیت کے لیے زہرے قاتل ہے شہید بنظیر بھٹو یونیورسٹری کے طلبانے بلوچی ثقافت دن انتہائی جوش و خروش سے منایا طلبانے دھول اور شہنائی پرسکافتی بلوچی رقص پیش کیا موسیقی